تیس سو روپے کے پاؤچ میں پانی رنگ بدل کر لہوتے بے ایمانی پیسوں کی خاطر بک گیا ایمان اب تو کون کا رنگ بھی بدل رہے شہطان کون کی شکل میں پانی نوازکار بگ بلٹنگ آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ادھرہم راج سنگھ کیا ماریزوں کی رگوں میں خون کے جگہ پانی بھر جائے گا یہ سوال اس لئے کیونکہ خون کے دلالوں نے ایسا دھندہ شروع کر دیا ہے جس میں نہ خون ملتا ہے نہ جیب میں پیسے بچتے ہیں ہم اسی مدے پر چرچہ کریں گے اور اس چرچہ کے ہم شروعات کریں اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے زندگی اور موت کے بیچ مریضوں کی رگوں میں پانی ڈالنے کی تیاری ہے اور خون کے دلالوں کا نیٹورک اتنا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ مریض اور اس کے پریجن نہ چاہتے ہوئے بھی اُت میں فسے ہوئے ہیں بلٹ بینک میں خون ملتا نہیں اور جو دلال مہیا کراتے ہیں وہ خون ہوتا نہیں بلٹ کا ایک بیاپار ہو رہا ہے دلالوں کے مہدم سے خون بیچا جا رہا ہے اور ایک نقلی خون کی قیمت سالے چار ہزار پر چکائی جاتی ہے اور راج سرکار کوئی جانکاری نہیں ہے کینسر پیڑیت مہلا آر بی ایم اسپطال میں بھرتی تھی اور ضرورت خون کی تھی بلٹ بینک کے راستے دلال سے ملاقات ہو گئے اور خون کا سودا ساڑھے چار ہزار میں ہو گیا لیکن ساڑھے چار ہزار کی تھیلی جب کھولی گئی اس میں لال پانی نکل گیا بھرپور کے اندر خون کی دلالی کے بارے میں اور نقلی خون کے مہدم سے معاملے سماچار پتروں میں پرکاشت ہوئے ہیں میں نے سنجھ نردسک کو جانس کے عادیش دیئے ہیں پور میں بھی اس پرکار کے کارے میں لکھت لوگوں کے خلال قانونی کاروائی بھی ایک گھرداری ہوئی ہے بلٹ بینک کی مہر پھر بھی خون نکلی اور جو اصلی ہے وہ ملتا نہیں اب سوال ہے کہ جان بچے گی تو کیسے ریپورٹ آپ نے دیکھ لی اور ذہن میں آپ کے سوال بھی اٹھ رہے ہوں گے کہ جب خون میں بلٹ بینک کی مہر لگی ہے پھر وہ نقلی کیسے ہو سکتی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس چرچہ کے دوران اور اس چرچہ میرے ساتھ ایسے سگروال بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتا نیشہ صدو جی ساماجی کاری کرتا ہے اور ہیمانشو شرمہ بلٹ بینک کی انچارج ہیں فورٹی ساسپیٹل کے آپ تینوں کا سواگت ہے اور میرے ساتھ ہمارے مینیجنگ ایڈیٹر امیتا بگنی ہوتری جب اس چرچہ میں جڑے ہوئے ہیں میرا پہلا سوال ہیمانشو جی آج آپ سے ہی ہے آپ سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار کیسے یہ سمبھ ہو پاتا ہے کہ بلٹ بینک کے باہر دلال گھومتے ہیں اور جس میں بقاعدہ مہر لگی ہوتی ہے وہ نقلی خون نکلتا ہے ہمانشو جی دیکھیں یہ سب اگیانتہ پبلک میں پہری بات اگیانتہ اور ڈر دوسری بات خون بلٹ ڈونیشن اور ٹرانسیوزن کو لے کے جو ایک پبلک میں گیان کی کمی ہے اور ایک بلٹ ڈونیشن کو دینے میں جو ڈر ہے لوگوں کے مند میں اس کو چلتے ہوئے کئی سماجک تتو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی کے چلتے یہ سب ہوتا ہے اگر پبلک میں اتنی اویرنیس ہو جائے کہ بلٹ ڈونیشن سے کوئی ہانی کارک اثر نہیں ہوتا خود کی باڈی پہ تو بلٹ کی نہ کمی ہوگی نہ کوئی ڈر رہے گا اور اس سے یہ سب چیزیں کافی حد تک رکیں گی ہمانشو جی وہ مسئلہ بالکل الہیدہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بلٹ ڈونیٹ کریں ٹھیک ہے نا لیکن اس سے خون کی تھیلی میں پانی بھرنے کا جو دندہ ہے وہ بند نہیں ہوتا مطر ہے نا وہ تک نہیں ہوتا نقلی خون بیچنا بلیک میں خون بیچنا یہ پورا بھارت بھی خون دان کرنے لگے رکھت دان تب بھی بند نہیں ہوگا اس کے لیے تو شاشن کو سخت ہونا پڑے گا یہ دونوں بالکل الگ الگ مدد ہیں مطر ان کا ایک میں فیوزن کر دیجئے گا تو گروڑ ہو جائے گی نشاہ سے تو خون خون اپلبد ہونا ایک الہیدہ بشے ہے لیکن جو بلٹ بینک سے سیٹیفائیڈ ہو کے جا رہا ہے جتنا یہ یونٹ خون اس میں پانی نکل آنا اس تھیلی میں یہ ایک الہیدہ قسم کا اپراد ہے نشاہ سے دو بلکل 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 انتاب جی آپ نے صحیح کہا اور جی 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 میں سہمت ہوں آپ کی اس بات سے اور نہ بھی سہمت ہوتی تب بھی میرا یہ کہنا تھا کہ شاشن بار بار ایسے سوال اٹھتے ہیں کبھی ایس ایم ایس ہسپیٹل کے باہر جو رازدانی کی جان ہے بلکل ہارٹ ہے رازدانی کا اور کبھی یہ جلوں کے اندر ایسا مسئلہ کہیں نہ کہیں اٹھی آتا ہے لیکن بیچاری جنتہ کا کیا دوش ہے ان مریضوں کا کیا دوش ہے وہ کیوں سجا پا رہے ہیں فوکٹ کے اندر اور یہ پولیسی بیباغ سرکار یہ کبھی چیتی کیوں نہیں کبھی اٹھنا ہوتی ہے پھر تھوڑا سا اٹھ جاتی ہے پھر پھر واپس اسی مددے پہ آ جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں لگاتار مگرانی کی آفشتہ ہونی چاہیے اگر وارزہب اپلپ دھتا سے اس کالے دھندے کا کوئی بہت رشتہ نہیں میں ایک ادھار نہ دیتا ہوں میں اسے کیوں بول رہا ہوں جو بات ہیمانشو نے کہی اس کے خلاف اب یہ ایک ریکٹ پکلا گیا تربوج میں کچھے تربوج میں انجیکشن سے لال رنگ انجیکٹ کر کے بیچنے کا کچھا تربوج سستہ ملتا ہے ٹھیک ہے جب اس حد تک اپراد پینیٹریٹ کر گیا ہو سسٹم میں تو وہاں تو جتنا کھون جائے گا اس کی بھی یہ درگتی ہوگی مول سوال آج جس کے لئے مشے لائے بلڈ بینک کے دوارہ ادھکر کاؤنٹر سے خریدا گیا کھون ایسا کیسے نکلا اگر وارزہب میں میں بلکل کسی بھی طریقے کا کھون کی بیچان یا خرید فروقت نہیں ہونی چاہیے اگر اس کی خرید فروقت ہوتی ہے تو نشط طور کے اوپر کہیں نہ کہیں اس کی مانیٹرین میں کمی ہے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ ادھکرت جگہ سے بیچا ہوا ہے یا نہیں وہ ادھکرت جگہ سے بیچا ہوا نہیں ہے وہ جو خریدا ہے وہ ایک دلال کے مادیم سے خریدا ہے اب اس کے اندر جانچ کا وشہ یہ آجاتا ہے کہ وہ ہے پانی اس کے اندر کیسے بھرا گیا وہ ہے بیگ کہاں سے آیا کیونکہ کوئی بھی بیگ جو بلڈ بیگ ہے وہ مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے ایسا سکرمالوز میں سینٹ لگا ہوا تھا ادھکرمال صاحب اس میں بلڈ بینک کسی نموہر لگی تھی میرے کو سارا میرے کو سارا معلوم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جتہ میرے کو آج معلوم پڑ سکا ہے آپ کے آنے کے بعد میں اور اس سے پہلے بھی میں نے بھرتپور بھی ٹیلی فون کر کے بات کری تھی وہ بیگ پہلے کسی کے یہاں سے ایشو ہوا تھا جو کی بتا جاتا ہے اور وہ بتانے کے بعد میں وہ بیگ وہاں سے جو مریج کو ایشو ہوا وہی بیگ اس بیگ کے اندر یہاں پر آیا ہے جو وہ بیگ ایشو ہوا ہے وہ بیگ ایشو ہو کے اس اسپطال کے اندر اس پرکار کا سسٹم ہوتا ہے جس کے کارن وہ بائیو میڈیکل ویسٹ منیزمنٹ کے انترگت جاتا ہے جو کی وہاں نہیں جانے کے بجائے وہی دلالوں کے ہاتھ میں کیسے چلے گیا اور پھر دلال نے اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا بلڈ رہ جاتا ہے جو کی بلکل آخری والا ہوتا ہے تو پاس دس ایمیل اور اگر اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ لال رنگ ہو جاتا ہے نشجت طور کے اوپر یہ چیز ہوئی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی طریقے سے ویب چڑھائے نہیں جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر جیسے ہی نرسنگ سٹاف یا جو بھی دیکھے گا اس کے اندر جو ڈالا ہوا ہوگا جو واپس اوپر کیا ہوگا اس کے اندر واپس جو ایک آئی وی ڈریپ کا جو سیٹ ہوتا ہے جس سے کی بلڈ واپس چڑھائے جا سکتا ہے وہ جانے کے اندر نہیں وہ جانے سکتا ہے اس کے اندر اور جو جس پرکار کا جو بلڈ کی یہ جو دکتا ہے اور جس پرکار سے ادروال صاحب ادروال صاحب اتنی تقنیقی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی پبلک بھی نہیں سمجھتی ہوگی سیدھا سوال یہ ادروال صاحب اتنا اتنا بائیلوی گیا نہیں باتیں 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 اتنا آپ کی بات آگئی آپ نے اپنی بات اچھے سے سمجھائی مون سوال یہاں آئی نہیں آئی نہیں بات آپ کے بات آئی نہیں بھائی تو جلدی کریے میتر جلدی یہ سمجھائیں گے تب تو اتنا بات آپریشن ہو جاتا ہے ایسے آپریشن نہیں ہوتا آپریشن کے لیے پورا سسٹم بنانا جلدی کرنی میرے پاس تو اتنا بلکل 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 تو جس پرکار سے یہ مانسکتہ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے اور جو مانسکتہ ہے وہ مانسکتہ جس پرکار سے ملیوں کے اندر گراؤت آئی ہے جب تک اپن یہ مانسکتہ آج عام آدمی کی بدلی نہیں جائے اور بلڈ کی بلاتکار ہو جائے مانسکتہ جمعیدار چوری ہو جائے مانسکتہ جمعیدار دہیج کی اکارن لڑکی پھونک دی جائے مانسکتہ جمعیدار خون کی بوتل میں پانی ملے مانسکتہ جمعیدار سب کام مانسکتہ جب جمعیدار ہے تب تو شاشن پرشاشن پولیس کچہری سرکار کسی کی ضرورت ہی نہیں پھر تو نیشہ شدی جیسے کاری کرتا ہو یہ لوگ جن جاگرن کرتے رہے اگر ہر سوال پر یہ جواب شاشن پکش کو دینا ہو جو سوال اٹھائے اس کا یہ کی اتر مانسکتہ جمعیدار ہے سماج بدل لہا ہوگا سب تو پر سسطم یعنی پھر دن کا پر بیران ہوتا ہے پھر بھی شاشن بیوستہ ہوتی ہے پھر بھی بیوستہ لاغو کی جاتی ہیں یہ سب کو پتہ پرانیوں میں سدو دھرم کی جائے ہو دھرم کا ناش ہر سدنا نے کتھا کے بعد پرنی جی بولواتے آر تیسے پہلے اور پرشاعت دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہاتھ پر سب کو شکم سال سے ہندوستان اس کو جا پر آئے اس کا جا مطلب ہم نے یہ تو سنا تھا کہ بوتل بند پانیوں کو ریوز کر چمگی کی نل سے گنڈا پانی بھر کے لوگ بیس دیتے ہیں بس لگی کے نام پر یہ پہلی بار مدی خون کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اب دوسرے جلے کے اسپطال کے بھی ہم نے درشت دکھائے تھے وہاں بھی خون کی black marketing ہو رہی تھی تب بھی ہم نے کھون کا دھندہ ٹھیک نہیں بند کر آئیے ہر گھٹ اگر یہی اتر دینا ہے سرکار کو کہ ساماج بدلنا چاہیے ساماج بدلنا چاہیے ساماج ساماج بند کریے ساری آدام بند کر دیجئے ساماج اپنے آپ بدلے گا تو سرچت ہو جائے گا ہم چیزیں کہنا چاہوں گا یہاں پر کی پروسیس اور پروسیجرز پورے ہوتے ہیں آوش شکتہ یہ ہے کی ایک تو پورے پروسیس اور پروسیجرز جو بائیومیڈکل ویسٹ کے وہ فالو دوسری بات یہ انویسٹیگیشن کی بات ہے کی وہ بیگ جو یوز کیا ہوا تھا وہ بھار کیسے ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کی لاز بھی ہیں لاز ہیں تو انفورسمنٹ ہونی چاہیے ان کی اس سے کوئی دور آئے نہیں ہے کانون ہے ایک میری بات بھی سن لی جائے اب پلیز تیسری بات یہ ہے کی اگر لاز ہے انفورسمنٹ ہے تو یہ شروع سے پرانا ہے کی آدمی اگر غلط کرنا چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے اور اس لی لاز ہوتے اور اس لی ان کی ان فورسمنٹ ہونے چاہیے نشہ سے دو ساری بحث ہی ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں میڈیا ساری زدو زہر اس لیے کرتا ہے کہ کانون کا پالن ہو پچھلی بار جب گھٹنا گھٹی تھی جو اکھتا ساری سارکار کی طرف سے تہنا تم آم اس کا چہرہ لٹک گیا ہے اس کی رائی لڑ رہے اور کس بات کی رائی لڑ رہے کہ کانون کا پالن ہو گریب کو اتنا ٹیکنی نہیں سمجھ آتی اس نے پیس دیا اس کو چیز ملی چیز یہ ملی اس سے زیادہ گھڑیت کچھ ہو سکتا ہے کھون کے ساتھ جندگی کا سوال جلائے اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے بھائی ایسا نہیں چاہیئے کس کی ذمہ داری ہے کاؤنٹر سے لیے نہیں اس کے کاؤنٹر پر پیسے جمع کرائے نہیں آپ اس پیس پیس جمع کریں جمع کریں نیشہ سندو جی نیشہ سندو نیشہ سندو جی یہ سمجھ نہیں آئی میرے جو دلان ہے اس کو جی 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 نیشہ سندو اگر باز آپ جو کہنا چاہا رہے میں سمجھ رہا ہوں وہ کہنا چاہا رہے اس آدمی نے ایسا کیوں خریدا ایسا اس ملتی مجھے لگتا ہے کہ پانی کی بیکس ملنا رنگ ملنا بلڈ بیکس لگا ہوا ملنا گلوکوز کی بوٹل میں لگا ہوا ملنا یہ فیلیر تو ہے یہ لوگوں کو پرشانی تو اٹھانی پڑ رہی ہے لوگ اتنے اویر نہیں ہے کہ کہا سے کھون ملنا جب اس کا مریض مر رہا یا تڑ پر رہا تو اس وقت وہ اتنے پرشانی میں ہوتا کہ جہاں سے کوئی ان کو ایک لوگ کہ میرا پرشن ہے سرکاری اسپتالوں میں دلال گھوم ہی کہ ان کی ایکسس کیسے ہو رہی ہے مول پرشن ہے یہ ہسپیٹل ایڈمیسٹریشن کا کام ہے یا نہیں ہے یا یہ بھی کام پروسی کا ہے اسپتال پربندن کا یہ جمعیداری ہے سو پرتشت اس کی جمعیداری ہے کہ انوانٹڈ ایلیمنٹس ہسپیٹل پرامیسز میں نہیں گھومیں اس سے کوئی ہسپیٹل پربندن کیسے اپنے کو ویڈرو کر سکتا ہے اور اووریل یہ جمعیداری گورنمنٹ پر آتی ہے بڑے فلک پر بڑے پیمانے پر یہ جمعیداری سرکار کی ہے اور اس کو مایکروڈ لیبل پر لے جائیں گے تو اس ایمس کی ہے جو میریکل سوپر انٹینڈینٹ تینات ہے اس ہسپتال میں اس جمعیداری سے کوئی جیسے بھاگ سکتا ہے بولے جی اس سے اچو کر جائے تو نکلی تھا نکلی وہاں تھا کیوں جو لوگ ڈوبیوس ہے جو لوگ بلیک مارکیٹیر ہے جو لوگ کلنکت کر رہے ہیں سسٹم کو ان لوگوں کی ایکسس کے کیوں ہے اسپتال میں سرکاری اسپتال میں یہی تو سوال ہے ایسا تو ہنی وہ پندرہ کلومیٹر دور بجار میں بیچ رہے تھے گھون وہاں سے آدمی جا کے خرید لائیا ایسا تو نہیں نا یہی بات میں نے اس اسپتال کے بارے میں اٹھائی تھی کہ وہاں بلیڈ بینک کے بوم میں کرسی ڈال کے بیٹھا دلال تب بھی یہی سوال اٹھایا تھا اونٹ کو لگنے والے انجیکشن آدمیوں کے لگ گئے تھے تب بھی یہ مسئلہ آیا تھا کہ سمات کی مانسکتہ بدلنی چاہیے میں سمجھ ہی نہیں پایا مانسکتہ بدلنے سے کیا ہوگا بھئی آئی اس میں اونٹ کا انجیکشن آدمی کی کیسے لگ گیا جمداری تو لینے پڑے گی نا اگرال صاحب کہے ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے مس کی نشچت طور کے اوپر ان کو اور بھی زیادہ اس کے اوپر مانیٹرنگ کرنی چاہیے دھیان دینا چاہیے کی اسپطال کے اندر اس پرکار کے کوئی بھی ایوانشت لوگباد نہیں گھومے گھومائیں پہلی بات دوسری بات اگر مان لو کسی بھی طریقے سے جو اس طریقے کا کار کرتے ہیں اور جنتہ کو بھی جو واپن مریض ہیں وہ بلڈ بینک کے اندر جانے کے بجائے وہ اگر خون کے لیے اور جگہ بات چیت کرتے ہیں تو ہم کو ان کو بھی awareness کرنا ہوگا کہ نہیں آپ لوگوں کو اگر بلڈ نہیں ملتا ہے تو آپ یہاں پر سمپر کریں اس پرکار کے اپنے کو وہاں پر سوچنا پتے یا جس بھی طریقے سے اپنے جانکاری دے سکے وہ دینی چاہیے اس کے اندر کسی بھی پرکار کا کوئی confusion نہیں ہے اور کوئی difference of opinion نہیں ہے ان سب کے لیے جس جس پرکار سے یہ سامنے آتی جاتی ہے اس پرکار سے اپن کو صدہار کرتے ہوئے چلے گا نشا صدو ایک سوال میں نے دیکھا تھوڑا وہ ساماجیک جیون پترکار کا بھی ہو جاتا ہے لوگوں کی مدد کے لیے تمام اس میں جانا پڑتا ہے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے آدمی گریب ہو امیر ہو پڑا لکھا ہو انپڑا ہو کوئی ہو اسپتال کے جو سسٹم ہے اسی کو نوک کرتا ہے چاہے نرسنگ سٹاف کے پاس جانا ہو چاہے دھوا کے لیے جانا ہو چاہے خون کے لیے جانا ہو چاہے جانچ کے لیے لیے جانا ہو اسپتال پرانگل میں اپلپدھ جو چیزیں ہیں سسٹم ہیں انہی کو نوک کرتا ہے آدمی آپ کی نگاہ میں آپ بھی کام گھومتی ہے جگہ جگہ آپ کی نگاہ میں کبھی ایسا کوئی آیا بلیڈ بینک کھلا ہو اور وہ پندرہ کلومیٹر دور چلا جائے مرسائی گل لے کے لئے یہاں سے نہیں لیں گے بجار سے لائیں گے ایسا کچھ سنا کیا نیشہ سے دو نہیں نہیں بلکل نہیں ایسا سنا ہاں اور اسی کیمپس کے اندر ہی دلال گھومتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ تو جلہ لیویل کی بات ہے میں تو راج دانی کی بات کرتی ہوں راج دانی کے اندر بھی یہ سب ہے جلوں کے اندر تو آنی میتا ہے ہی تو نشی طور پر یہ سرکار کا کام ہے ان کو دیکھنا چاہیے اس طرح میں کہا کیسے ہو سکتا سوہستہ بھی بھاگ روز بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کیونکہ آخر جو جن پرتی ندی ہیں یا سرکاریں ہیں وہ کس کے لئے ہیں وہ پبلک کے لئے ہیں جنتہ کے لئے ہیں جنتہ اگر ماری ماری فیر رہی ہیں کسی بھی پرشانی سے جوج رہے ہیں اور یہاں تو جان کے لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ تو یہ دلال جو ہیں یہ کھولے آنگ گھومتے پھرتے ہیں یہ پرشانی کا فیلیر ہے کہ وہ ان کے اوپر کوئی نکیل نہیں ڈال پا رہا ہے ہیمانشو کبھی ہم نے سنا نہیں ہے کہ بڑے اسپطالوں میں جہاں پر فورٹیس کے بلڈ بینک انچارج ہیں وہاں پر دلال گھوم رہے ہیں یہ اسطحیق سرکاری اسپطال میں ہوتی ہے تو اس بات سے آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ بلڈ بینک میں کورسی کے پیچھے جو بیٹھا شخص ہے اس سے بغیر میلی بھگت کے سوال سن لیجے اس سے بغیر میلی بھگت کے سنبھاؤ نہیں ہے دیکھیں یہ صحیح بات ہے کہ ہسپٹل ہے تو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ باری ایڈنسٹریشن کی ہے اور جو ہسپٹل میں مینجمنٹ ہے ان کی ہے اور یہ دھیان بھی رکھا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ دھیان رکھا جانا چاہیے کہ بلڈ بینک ہے کہیں بھی ہے ہسپٹل میں اوانچھت ترتو جو ہے وہ نہیں آنے چاہیے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایٹننس اور اور لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوں پیشنس کی علاوہ اور ایک ٹائم ہو جس میں ایٹننس آئیں اور پھر وہ ہسپٹل خالی ہو جائے جسے کی جو اوانچھت ترتو ہے جو بھیڑ بھار دیکھ کر یا کنفیزن دیکھ کر اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے اس کو اپن کرب کر سکتے ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے اور یہ کوشش بھی کی جاتی ہے اور خاص کر بلڈ بینک وگر کیونکہ ایک ایموشنل معاملہ ہوتا ہے بلڈ کو لے کے جب بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے یا کیا تو ایک ایموشنل چیز آ جاتی ہے تو یہ زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ بلڈ بینک اور ایسی جگہوں کے آس پاس کوئی اس طریقے کے تک تو نہ گھس پائیں اور وہ ذمہ باری پوری سیکیورٹی اور ایڈمیسٹریشن پر آ جاتی ہے بلڈ بینک کی کرسیوں میں جو شخص بیٹھا ہے جو بھی وہاں پر کام کر رہا ہے ان میں اور دلال کی ملی بھغت کے بغیر کیا اس طریقے کا کام سمبہ بے خونتی جو دلالی ہوتی ہے دیکھئے اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے یہ انویسٹریشن اور اسی سے ہی ہو سکتا ہے کہ اس پارٹیکلر کیس میں کیا تھا کیا نہیں تھا اس کو جنرلائز کرنا شاید ٹھیک نہیں ہوگا اگرال صاحب آپ جو کہہ لیجئے گا پھر ایک سوال میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں ایک پولٹیکل شخص ہونے کے ناتے آپ سرکار جس کی ہے اسی دل سے آپ تعلق رکھتے ہیں جب ایسی ستتی آتی ہے تو سرکار کی چھوی کو نقصان پہنچتا ہے سرکار ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے حالانکہ عمید بات کو سوکار کرتے ہیں کہ دو چار چھے میں سے چیزیں نہیں چل رہی آ رہی ہوں گے یہ سالوں سے چلتی آ رہی ہوں گی آوازار یکرال صاحب اب واپس آئیے بیچ میں بند ہو گئی تھی آخر کار سرکار کی چھوی خراب ہو رہی ہے سرکار ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے ایسا ہے کہ کل ہوا ہے سرکار نے جانج بچھائی ہے ایکشن لینے کے لیے ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں بیس برس سے ٹونٹی ایئر سے وہ ہمیں پتا ہے سار جڑا ہوا ہوں میں سرکار کے لیے باتشیت نہیں کر رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کو بہت اس پشت روپ سے بتا دوں کہ جو بلڈ لینے کے لیے آتا ہے اس کے لیے ٹاؤٹس جو ہوتے ہیں جس کو کہ آپ دلال کہہ رہے ہیں میں ٹاؤٹس کہہ رہا ہوں وہ ٹاؤٹس جو ہیں وہ وارڈ میں یا بہار یا جن کے بلڈ لگ جاتے ہیں اس کے بارے کے اندر ان کو جانکاری لیتے ہیں اور جانکاری کے بعد میں جب ان کے پاس کی بلڈ کے لیے ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے تو وہ پھر اس کو فس فسا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو بیلہ نے کے پچات میں وہ الگ لے جا کے اس کے پیسے وغیرے لے لیتے ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے اس کے اندر ہو لیکن میں 99% بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر بلڈ بینک کا شٹاف چاہے اسم ایس کا ہو چاہے کوئی کا ان کی ملی بھگت نہیں کے برابر ہوتی ہے ہو سکتا ہے لیکن میں 99% بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نیسا جی آپ کا وقت وقت سر لیمیٹیشن ہوتا ہے نیشا جی ایک دم سنکشپ جواب جس طریقے سے ڈاکٹر اگروال کہہ رہے ہیں وہ اپنی بات ایسے ڈاکٹر اور ایک راجنیتہ کے طور پر کہہ رہے ہیں ورطمان جستی راجستان کی آپ بھی دیکھتے ہیں یہاں تتکال کیا ہومیپیتھک طریقے سے الاج ہوگا یا ایلوپیتھک کی ضرورت ہے ایلوپیتھک کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب چونکہ ڈاکٹر ہیں بہت بریسٹ ہیں بڑی انبابی ہیں وہ سب باتیں اپنی جگہ پر سہی ہیں اور انہوں نے جس طرح سے اس کو پورے بائیٹ پر کے کیا ہے جیسے اس کا بیاک دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی اینی مدتاؤں کے بارے میں ان کو پہلے سے زیادہ انباب ہے کہ اس طرح سے یہ گھٹنا کرم گھڑتے رہے ہیں تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے دوستو یہ مریض کی جان کے ساتھ ہم نے کھل رہے ہیں الوپیتھی کی ضرورت ہے اور الوپیتھی سے فاسٹ بھی کچھ آیا لیجر کا تو اس کی آسکتہ ہے بلکل امیتاد بھی سمپات کے پڑے سرزری کرنی ہوگی میں ڈاکٹر ایسے ساگروال کی اس بات سے ایک پرتیشت سہمت نہیں ہو سکتا کہ اس میں بلیڈ بینک کے کرمچاریوں کی ملی بھگت نہیں ہوتی اسپتال کے کرمچاریوں کی ملی بھگت نہیں ہوتی یہ سمبھو نہیں اگروال صاحب 20 سال سے ڈاکٹر ہے میں 25 سال سے پتر کرتا کر رہا ہوں میں نے بھی تمام اسپتال دیکھ تمام ڈاکٹر دیکھ تمام پیرا میڈکل سٹاف دیکھ اگمان صاحب لگات کومنٹری نہیں آپ کی بات آج آپ کو صرف دیا ڈاکٹر ڈاکٹر میں نے بھی دیکھا سینیما ہال میں ٹکٹ بلیک نہیں ہو سکتی مینیجر کے بینا ملے ریلوے میں ٹکٹ بلیک نہیں ہوتی ہے ریلوے کے سٹاف کے بینا ملے میرا سوال وہی ہے اگر مان سروبر میں اسپتال ہے تو کیا باپو نگر میں بیٹھ کے آپ بھی پھسپسارا ہے ہسپیٹر پرامیسز میں انٹری کیسے ہو رہی ہے سندگ دھوگی جو دھنڈے باز ہیں بلے وہ ان کو برگلا لیتے ہیں بز بزا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کس کو کھول لگا ارے یہ سمبھگ پیسے ہیں وہ پبلک پلیس ہے کیا چور اچھٹ کے دھلال لوٹ خصورت والے سب لوگ جائیں گے اپنا دھنڈا تلاشیں گے وہاں مریضوں کے ساتھ یہ کس کی جمعیداری ہے یہ حکومت کی جمعیداری ہے اندوستریشن کی جمعیداری ہے اوہ ایم ایس کو سسپنڈ کیا کریے ترکال پرواز سے جس کے راج میں یہ کام ہو رہا ہے راجستان بھر میں چار پانچ ایم ایس برخاست ہوں گے باقی کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا جہاچ بیٹھال دی اونٹ بھالا آج تک نہیں مجھے پتہ لگا اس کا کیا ہوا اونٹ کے انجیشن لگ گئے تے لوگوں کے اس کی بھی جہاچ ہوئی تھی جہاچ کا ریپورٹ تو آج تک آئی نہیں ابھی پاس سات دن پہلے ایک دوسرا ہی دھندہ چلایا تھا بلٹ کا کھلے آم نیلامی ہو رہے بولی لگ رہی ہے اس کی بھی جہاچ پہ ڈھال دی گئی تھی آیا نہیں کتنے لوگ رفتار ہوئے کتنوں کو جیل بھیج دیا اس کی بھی جہاچ ہو جائے گی میں دیکھ لوں گا پرنام کہا ہے جہاچ کو اوڑے گی بھی شائے گریب راجستان گریب آدمی اس جہاچ کا کیا کرے جس جو جہاچ بانج ہو جائے پرنام نہیں دے کیا ہو اس جہاچ کا جمعیداری پرابندھن کو لینے ہی ہوگی ہر صورت میں جمعیداری بنتی ہے کانونن بھی بنتی ہے نیتی گروپ سے بھی بنتی ہے لوگتارکرک پرمپراؤں میں بھی جمعیداری بنتی ہے ہر طرح سے جمعیداری ایڈمیسٹریشن کی بنتی ہے اور جو ایڈمیسٹریشن یہ ہیمانشو بیٹھے فورٹس میں گپڑا گھوٹالا ہوگا ہیمانشو پر مقدمہ نہیں ہوگا فورٹس کے چیئرمن کو کوٹ میں پارٹی بنائے گا آدمی جمعیداری لینی ہوگی ہاں پسنا بڑا پروجیپ چلائیں گے تو جمعیداری نہیں لیں گے میں تو حیران ہوں پھری پھور آ لے گیا ہرپیٹل کی تاک جھاک بھی آدمی کر رہا دیکھیں کس کے بلک چڑھ رہا کی نہیں چڑھ رہا اپنا گرہ کدھر ہے ایسا ہے ایسی مبستہ ہے کہ رائشتہ کی اس بطالوں میں اگر ہے تو لعنت ہے اس مبستہ کو بند کروائیے اور گریب آدمی کو اگر شاشن کے اس طرح پر سویدھائیں مل جائے تو کوئی مورخ نہیں ہے جو اپنے پائل بچیا اور منگر سوطر بیچ کر یہ کھری دے جاتے مجھے بتا دیجئے میں حیران ہوں ہمانشو مسکرہ رہے ہیں شاید ان کو لگ رہا ہے یہ کومیڈی شو چل رہا ہے کیا کرے گے یہ لوگ کوئی گریب آدمی مجھے بتا دیجئے جو اپنے گھر کا سامان بیچ کر آتا ہے وہ آدمی جس کو سرکار سویدھا اپلبد کرا دے اس کے بعد بھی وہ بلیک میں خریدے مجھے بتا دیجئے کوئی آدمی نہیں چاہتا بلیک میں خریدے جب اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اس کی مجبوری ہوتی ہے وہاں جانے کی اس کو روکیے جمعیداری سے بھاگیے مرد یہ مت بتائیے کہ تیکنیکل ایٹیز میں چیزوں کو الجھا دیں اس سے شرمناک کوئی بات نہیں ہو تکتی کہ سرکاری اسپطال میں خون کی بوتل میں پانی بھک جائے سوچئے تو بڑی بات ہے اور نہیں سوچئے جانچ تو آپ نے آرڈر کری دیئے جیسے پرانے ماملوں کی جانچ پینڈنگ ہے اس کی بھی جانچ ہوتی رہے گی ان جانچوں میں کچھ نہیں ہوا ان جانچوں میں بھی کچھ نہیں ہوگا بہت بہت دھنیوال تو چلے آج کے اس چرچہ میں ابھی بس اتنا ہی ڈاکٹر ایسا سگروال بہت بہت شکریہ چرچہ ہم جھوڑنے کے لئے ہمانشو شرمہ آپ کا بہت شکریہ نیشا جی بہت بہت شکریہ چرچہ ہم جھوڑنے کے لئے آمیتاب جی آپ کا بہت شکریہ تو فلال بگ بلٹن میں ابھی بس اتنا ہی